دوستو اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی تو اس کے نقصان کے ذمہ دار ہم ہرگز نہیں ہوں گے سو سٹے ٹیون ویڈیو کا ایک ایک پارٹ آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے جا رہا ہے یہ ہے کمنٹ سیکشن میں اب تک سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یعنی کہ ہمیں نیو لسٹڈ کوئن کے بارے میں بتا دیں جسے لانچ ہوتے ہی ہم بائی کر لیں اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیں اور گین کر لیں ایک اچھا پیسیو انکم آج میں آپ کے لیے لے کر رہا ہوں بائیناس پہ لانچ ہونے والا ایک ایسا کوئن کہ اگر آپ اس میں اگر دس ڈالر انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ اسے ان کر سکتے ہیں ایک ہزار ڈالر یعنی کہ آج کی تاریخ میں سترہ سو اسیر پہ آپ اس میں انویسٹ کریں گے اور آپ کو پروفٹ ہونے جا رہا ہے قریب اٹھتر ہزار سے اسی ہزار پہ تک کا دوستو یوٹیوب پر اکثر ہی آپ کو لوگ یہ مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کوئن فلان تاریخ کو لانچ ہو رہا ہے آپ نے بائی کر لینا ہے یہ کوئن فلان تاریخ کو لسٹڈ ہونے کے بعد لانچ ہوگا آپ نے بائی کر لینا ہے یہ بہترین موقع ہے آپ خرید لیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ آ چکی ہے آپ کی سوچ اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کس طرح کا سوچتے ہیں اور پھر اس چیز کے اوپر یوٹیوبر ویڈیو بنا کر آپ کو کیسے پھسلاتے ہیں یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں تمام لسٹڈ یا لسٹ ہونے والے کوئن کی حقیقت بتانے والا ہوں دوستو کیا کرپٹو کرنسی میں پروفٹ یعنی کے منافع کمانا اتنا آسان ہے کہ کوئن لسٹ ہونے لگے لانچ ہونے لگے اور آپ نے بائی کر لینا ہے میرے بہت زیادہ جاننے والے میرے بیوورز میرے سبسکرائبر جو کہ تمام میرے لیے بہت ہی اہم ہیں لاکھوں کروڑوں روپیاں گوا چکے ہیں ایسے کوئن کے پیچھے تو دوستو ایسے کوئن کون سے ہیں ان کا ذکر میں آج آپ سے اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کی آنے والے دنوں میں زندگی بدل کے رکھ دے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جن کوئن کا نام لینے جا رہا ہوں وہ کوئن آپ کو بھی متاثر کر چکے ہیں کر رہے ہیں وہ جب مارکٹ میں آئے ان کی کیا قیمت تھی اب ان کی کیا قیمت رہ گئی ہے ان کا نام سنتے ہی آپ چونگ جائیں گے کیونکہ وہ کوئن دیفنیٹی آپ کے پورٹ فولیو میں موجود ہیں تو دوستو مزید نقصان سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سے کوئن ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا اور وہ کون سے کوئن ہوں گے جن سے آپ ارننگ کر کے ایک اچھی پیسی و انکم گین کر سکتے ہیں نہ کہ اگر آپ نے اب تک اپنا قیمتی سرمایہ گوا دیا ہے سکتے ہیں اور نہ کہ اگر آپ نے اب تک اپنا قیمتی سرمایہ گوا دیا ہے بلکہ آپ ریکاور بھی کر سکتے ہیں تو جلدی سے بڑھتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور میں آپ کو اس سے پہلے موبائل کی سکرین پر لے کے چلوں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے ہر نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتے رہیں نیو لسٹڈ کوائن میں انوالف ہونے کا اور اسے بائے کرنے کا جو کریز ہے وہ بن چکا ہے آج آپ کی اپنی کمزوری اور اسی بات کا ناجائد فائدہ اٹھا کر غیر ذمہ دار یوٹیوبر موسٹی ان چیزوں کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں کہ دس ڈالر یعنی کہ انویسٹ کر کے ایک ہزار ڈالر جیسی رقم ان کرنا جو امپوسیبل سی بات ہے اس کے اوپر آپ کے اندر کریز پیدا کیا جاتا ہے اور حاصل کر کے ایک ہی چیز آپ کو دیکھنے میں ملے گی مارکٹ میں کہ نیو لسٹڈ کوائن کا جو کریز ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے پانچ ایسے کوائن شیئر کرنے والا ہوں جس نے ریسرٹلی لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان دیا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا سکرین کو کر دوں گا میکسیمم منیمائز اور سب سے پہلا کوائن جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں بائیناس کے اوپر لسٹ ہوا تھا اس کے لسٹ ہونے کی جو حقیقت یہ ہے کہ بائیناس اس چیز پہ کسی کو منع نہیں کرتا نہ میں بائیناس کو یہاں پہ برا بھلا کہنے آیا ہوں ہم نے اپنی کمزوری خود لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ ہم نے یہ کریس اپنا شو کر دیا ہے کہ جب کوئی کوائن لسٹ ہونے لگتا ہے تو ہمیں اس کو بائے کر لینا ہے اور وہ کوائن ہمیں بہت سستا مل جائے گا اور بعد میں وہ بوسٹ کرے گا تو ہم اس میں سے پیسہ ان کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا بڑی دنیا بہت زیادہ اس لوز کا شکار ہو رہی ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئن آج سے کچھ عرصہ پہلے بائیناس میں لسٹ ہوتا ہے دو سو چھپن ڈالر آج اس کی قیمت ہے لیکن دیکھ کر تو آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ یہ آج بھی دو سو چھپن ڈالر پہ کھڑا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس نے کیسے نقصان پہنچایا یہ چھ سو بیس ڈالر سے مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے بائیناس میں آتا ہے اور آج ادھر انویسٹ کرنے والے برباد ہو چکے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئن اوپر جائے یہ کوئن اوپر کیوں واپس اب نہیں جائیں گے یا مٹی میں بھی مل سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ڈرانے نہیں آیا لیکن بتانے ضرور آیا ہوں کہ بنا کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے میں موسٹلی آپ کو جتنے بھی کوئن بتاتا ہوں ڈمپ میں وہ آپ کو ہمیشہ پمپ میں اللہ کے فضل سے فائدہ دے کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ پروجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ کوئن جن کا ذکر میں آج آپ سے کرنے لگا ہوں پہلا تو میں نے آپ کے سامنے اوپن کر دیا ہے چار اور باقی رہ گئے ہیں مجھے یقین ہے وہ چاروں میں سے ایک یا دو کوئن آپ کے پورٹ فولیو میں پڑے ہوں گے آپ نے بھی وہ گلتی کر دی ہوئی ہے تو دوستو ذہن میں رکھیں کہ اب یہ کوئن اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس میں انویسٹر خضرات پس چکے ہیں ہم آتے ہیں اس کے سیون ڈے کے چارٹ میں تو یہ دیکھیں دوستو نوے پہ تھا تقریباً سات دن پہلے اور آج یہ مزید نیچے آتا چلا جا رہا ہے دوستو ہوتا کیا ہے ان کوئنز کو لانچ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نہ اپنی ٹیم کو ریجسٹر کرواتے ہیں جسٹ اپنا کوئن لسٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کی جو فیک کمپنی ہوتی ہے کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کرپٹو میں جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کسی کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے اب میں جلدی سے باتیں ہماری جاری رہیں گی میں دوسرا کوئن آپ سے شیئر کرتا ہوں تو دوستو دوسرا کوئن میں نے اوپن کر لیا ہے ڈوٹ آپ ڈوٹ اوپن کرتا ہوں تو ڈوٹ آپ ایک سال پہلے دوسو ڈالر پہ کھڑا تھا آج تین اشاریہ بیاسی پہ آ چکا ہے اس کا انویسٹر انتہائی پریشان ہے کہ میں آپ اس میں سے کیسے نکلوں لیکن یوٹیوبر حضرات نے اس کی اتنی پیڈ پرموشن کی اور لسٹڈ کے اوپر اتنی ویڈیو بنا بنا کر آپ کو پیش کی آپ نے یہ کوئنز بائک کر لیے اور آج آپ اس میں پیڈلی پھس چکے ہیں دیکھنے میں بظاہر تو آپ کو اس میں چودہ اشاریہ چوراسی پرسنٹ کا بوسٹ دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ کوئن اب ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں میں نے آپ سے بات کرتے کرتے ہی سیون ڈے کا چارٹ اوپن کر لیا ہے یہ کوئن بھی بالکل لیکوڈ ہو گیا ہو ڈوٹ آپ دیکھیں آپ کے سامنے دو سو ڈالر کا کوئن ایک دو سو ڈالر کا کوئن آج وہ آپ کو کہاں تک کے یعنی کہ سیر کروا کیا رہا ہے تین اشاریہ بیس ڈالر تک کا یعنی کہ بیس سنٹ کا تو ذہن میں رکھیں دوست کہ ہمیشہ آپ نے لسٹڈ کوئن کا جو کریز ہے اپنے اندر سے کم کریں میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے اندر انگریسٹ کرنا چھوڑ دیں دس ڈالر کا بائے کر لیں پندرہ ڈالر کا بائے کر لیں زیادہ سے زیادہ لیکن آپ اگر اس میں کیونکہ میرے نوٹس میں اور میرے علم میں جو بات آئی ہے اس میں لوگوں نے اس میں پچیس پچیس ہزار ڈالر پندرہ پندرہ ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر بارہ بارہ ہزار ڈالر انویسٹ کر کے اپنی رقم کو مٹی کر لیا اب میں آپ سے تیسرا کوئن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو موسٹ ابھی تک پاپولر ہے تو دوستو تھرڈ کوئن بھی میں نے اوپن کر لیا ہے یعنی کہ ایک کوئن مارکٹ میں ہے او کے آئی ایک ہے ڈبل او کے آئی وہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے یہ کوئن بھی مارکٹ میں جب بائنانس میں لسٹ ہوا یہ پانچوں کوئن جو میں آپ سے باری باری شیئر کر رہا ہوں آپ کو بائنانس کے اوپر ابھی جا کر آپ کوڈ لگائیں آپ کو بائنانس پر دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی لانچنگ ڈیٹ بھی وہاں پر لکھی گئی ہوئی ہے پتہ چل جائے گا آپ کو یہ کب وہاں پر آئے تھے کیا ریٹ ان کا تھا اور آج یہ کس طرح مٹی میں مل چکے ہیں اور اب اس کا اگر میں وانیئر کا چارٹ اوپن کرتا ہوں تو اس کا ریٹ اس وقت ففٹی پرسنٹ آف ہو چکا ہے اور آج اس کا بائر کیونکہ میرے نوٹس میں کچھ ویورز نے ہم سے رابطہ کیا کسی نے تس ہزار ڈالر کا بائن کیا ہوا تھا اور اس کی رقم مٹی ہو گئی مطلب یہ کوئن اب اٹھنے کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی ان کوئنز کا سہارا لے کر مارکٹ میں اپنے کوئن لانچ کیے تھے وہ مارکٹ یہاں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا پھر ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے اماؤنٹ کا سرٹن اماؤنٹ کا جب وہ ایڈریس جو انہوں نے آپ کو دیا ہوتا ہے جس میں آپ ڈیپوزٹ کروا کے کوئن خریدتے ہیں اس کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ جو انہوں نے مائنڈ میں سیٹ کی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے ان کے پاس اس کے بعد وہ اس کوئن کو آف کر دیتے ہیں تو دوستوں جیسے کہ عام زندگی میں آپ سے کوئی تس ہزار پیہ لے کر چلا جائے تو آپ اس کو کبھی بھی یوں ہی جانے نہیں دیں گے لیکن یہ ایک ویچول ورڈ ہے کہ کرپٹو کرنسی یہاں پر آپ کو انڈ پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے انویسٹ غلط کیا اور آپ چھوک کر کے بیٹھ جاتے ہو جبکہ عام زندگی میں آپ سبان بھی موں میں نہیں ڈالتے ہیں اب بڑھتے ہیں چوتھے کوئن کی طرف جس نے ایپسولوٹی آپ میں سے کسی ایک کو ضرور متاثر کیا ہوگا اور اوکی کی سب سے زیادہ اوڈینس اوکی کوئن سے اوڈینس نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا اب چوتھے کوئن کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو اب ہم آگئے ہیں فورتھ ون کوئن کی طرف جس کا نام ہے سپیل ٹوکن اس کو بھی لسٹڈ کے نام پہ لوگوں کو بائے کروایا گیا لوگوں نے لسٹ ہوتے ہی اسے بائے کیا لالچ تو دس ڈالر کی دی جاتی ہے لیکن اتفاق سے لوگوں کے اندر رات و رات اپنے حالات بہتر کرنے کی ایک ایسی تمنہ ہے اور کچھ حالات بھی پاکستان کے ایسے ہیں کہ لوگ اپنا سارا ہی سرمایہ اتنے بہادر بازوکات تو بہت ڈرپوک ہو جاتے ہیں لیکن بازوکات اتنے بہادر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا سارا سرمایہ ایک ہی ٹوکن میں لگا کر زیادہ سر کھپائی میں پڑھنا نہیں چاہتے تو دوستو سپیڈ ٹوکن نے بھی وہی کیا نیو لسٹڈ ٹوکن کے نام پہ سب سے زیادہ اس کوئن نے بھی لوگوں کو ہرٹ کیا جیسے کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے اے اے وی ایوز کیا اس نے تو چار چار سو پانچ پانچ سو ڈالر کی مد میں ایک ٹوکن نے لوگوں کو تباہ و برواد کر دیا اب کرپٹو کا جو یعنی کہ ویداؤڈ پروجیکٹ اور ویداؤڈ کسی کو فالو کیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ 23 پہ کھڑا ہے اور اگر ہم ایک سال پہلے دیکھیں جب یہ لسٹڈ اپنی صورتحال میں تھا تو یہ 035 پہ تھا اب یہ کوئن مسلسل آپ کو گراوٹ کا شکار دکھائی دے رہے ہیں اور اب آپ سے میں آخری کوئن شیئر کرنے لگا ہوں اس کے نقصان کا بھی جو اندیا ہے میں پہلے دے چکا تھا لیکن لوگ کر لینے کے بعد اس کا نقصان اٹھا تھے اب میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں تو دوستو جو ففت ون کوئن ہے اس کا نام ہے اس ایکس پی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو اشاریاں سترہ سنٹ پہ یہ اس وقت کھڑا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ جب اس نے یہ بائنانس پہ جب لسٹ ہوا تو اس کی قیمت کیا تھی اور اس نے کیا نقصان دیا فائیب کوئنٹ فائیو ڈالر کا یہ کوئن سوائپ اس ایکس پی اس وقت دو اشاریاں سترہ ڈالر پہ کھڑا ہے ان کے پیچھے نہ تو کوئی پروجیکٹ ہے ان کے پیچھے نہ کوئی کمپنی ہے نہ ان کے کسی میں انوالو ہو کے مرج ہو کے آگے آنے کے کوئی چانسز دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے ریسنٹ ہی آپ کو میٹاورس سے جڑے پروجیکٹ آپ کو جب میں نے ریکمنڈ کیے تو میں نے آپ کو اس میں سے نکلنے کا بھی رستہ بتایا ذہن میں رکھئے گا کہ کوئنز میں خالی انٹر ہونے کا رستہ نہیں رکھتے کل کو کوئی بھی کمپنی اب کرپٹو کرنسی کی یہی پرابلم ہے کہ کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہاتھ کر کے چلی جاتی ہے تو آپ اس کا کسی کو کلیم نہیں کر سکتے آپ کو روڑا روپیہ گوا دیں یا دس روپے گوا دیں آپ کلیم نہیں کر سکتے تو جب آپ کلیم نہیں کر سکتے تو ارننگ کرتے ہوئے آپ نے اپنی سیف سائٹ رکھنی ہے تو دوستو ہوفیلی آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ذہن میں جو آپ کے بھوت بنا ہوا ہے لسٹڈ کوئن کا اس سے پرہیز کریں لسٹڈ کوئن آپ کو پروفٹ دیتے ہیں میں اگر چاہوں تو آپ ان کا آپ کے کینڈل بیو بھی کھول سکتا ہوں کینڈل بیو میں جا کر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کوئن جب ایک دم ہائٹ لگاتے ہیں اس کے بعد کینڈل گرین ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ٹھیک ہے بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کہیں گے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا میں ان پانچوں کوئن کے اوپر کینڈل بیو کی بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طرح انہوں نے ہائی لگایا لوگوں کو پیسے ایک سبز باغ دکھاتے ہیں ایسے کوئنز جب آپ بائی کر لیتے ہیں تھک کر کے نیچے گرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور ان کو ان کو چلانے والے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ینگ سٹر زیادہ تر گورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے اندر پیسہ لگاتے ہیں اور ان کا والیم جو ہے وہ ہائی کرنے کے لیے لوگوں کو اچھی سے اچھی بائیناس سے اچھی اس وقت اپلیکیشن کوئی نہیں ہے تو اس میں بھی اس کو لسٹ کروا کر پہلے تو بہت پیسہ لگاتے ہیں لسٹ کروانے پر ٹھیک ہے اور جب وہ لسٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جب نکلتے ہیں اس میں سے رستہ نکال کر تو وہ اپنے لسٹ کروائے ہوئے پیسوں کا بھی ازالہ کر کے نکلتے ہیں تو دوستو اب کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے پرہیز کرنا ہے نیو لسٹڈ کوئن میں انولف ہونے کا میں ریسنٹلی آپ کو ہارڈ ویڈ کے اوپر ریوارڈ کے ساتھ کوئن بائی کرنے کا جب طریقہ بتاتا تھا اور آج بھی بتاتا ہوں ہر رفتے میری اس کے اوپر ویڈیو آتی ہے تو میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کوئن کا ریوارڈ ختم ہوتے ہی اس کوئن کو سیل کر کے باہر آ جانا ہے یہ چیز آپ کو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بتا رہا ہوگا کیونکہ میری خود نظر اس وقت دنیا کی ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے تاکہ میں اپنے ویوورز کو وہ چیز بتا سکوں جو اس کو ڈھونڈ دینا پڑے تو دوستو ہوفلی نیو لسٹڈ کوئن کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو کلک ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اجازہ چاہتا ہوں اور یہ ویڈیو تک اللہ حافظ